ملک احمد خان صاحب ملک احمد خان صاحب فدیر اللہ پنجاب پرائیم منیسٹر پاکستان حقیقہ اتحاد ملک احمد خان زندہ بار پچھے پچھے والیوائی بیتزیں بے بیتزیں آرام سے باف سن پاول نگردے شاہد سن پاول نگردے شاہد سن ملک احمد خان صاحب ملک احمد خان صاحب آو 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 ملک احمد خان صاحب ملک احمد خان صاحب آو 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 ملک صاحب نظر آنے چاہیے یہ میری بہنیں بیٹھئے ہیں ان کو بھی نظر آنے چاہیے خموش خموش خموشی 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 اختیار کریں گے یہ جو کیمرامین یہ جن کے ہاتھ میں فون ہے آپ زمین پہ بیٹھ جائیں گے سامل زمین پہ بیٹھ کے بناو بھئی خموشی یار خموشی پلیز بھئی ایک سیکنڈ خموشی اختیار کریں گے پلیز میربانی میربانی آپ سب کا بہت شکریہ بیٹا خموشی یار حمجد پلیز مائک نہیں ہے ڈسٹربنس ہوگی میرے سے بات نہیں ہوگی میرا گلہ خراب ہے میں کوئی پندرہ بیس تقریریں پہلے ہو بھائی یار تو چشمے والے ہو میہ بیٹھ جائے یار ایک سیکنڈ کے لیے ذرا پلیز آپ نے صرف پانچ منٹ دینے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس گرمی کے موسم میں میرا انتظار آپ نے کیا اور آپ کو اس ہونے والی تکلیف پر اور خصوصی طور پر اپنی ان بہنوں سے میں معذرت خواہوں کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑا میں اصل میں آج صبح تقریباً سات بجے سے باہر نکلاؤں مختلف دیہات کے اندر تو مجھے جب آپ کے آنے کی کل اطلاع دی تو میں نے پہلے ماسٹربنس صاحب سے کاراتھ تھا کہ وہاں ملاقات ہو جائے گی لیکن بعد میں پھر مجھے تین چار پانچ سات دس پندرہ اور دوستوں کے فون آگے تو میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہے جہاں پر میں ہوں گا پھر وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا اکٹھ کیا اور آپ اس سلسلے میں جو کہ بنیادی طور پر وزیر آزم پاکستان اور وزیر آلہ پنجاب دونوں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ انتہائی احسن قدم اٹھایا میری نظر میں یہ جو آپ کا فیصلہ تھا کہ آپ کی تنخواہ وہ بیسک اور رننگ کا جھگڑا اور انیشل اور رننگ کا جھگڑا وہ سرا سرا آپ کے ساتھ زیادتی تھی اس مہنگائی کے دور میں اس مہنگائی کے دور میں جب وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا تو اس بات کو ملوز خاطر ملوز خاطر رکھ کر کیا تھا اس بات کو سم نے رکھ کر کیا تھا کہ آج اس دور میں جب اتنی انفلیشن ہے جب اس طرح زندگی گزارنی مشکل ہے تو اس تنخواہ میں گزارا کرنا جب پوری دنیا کے اندر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا کے اندر وہ معیشتیں جو بڑی ترقی یافتہ معیشتیں تھی وہ پریشر میں ہیں یہ ایک گلوبل فنومنہ ہے یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کا اس کانفلکٹ کا خاتمہ کیسے ہوگا یہ یوکرین کی وار نے اپنے اثرات چھوڑے ہیں جو کہ مہنگائی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں یہ کوویڈ نے اپنے اثرات چھوڑے تھے جو کہ مہنگائی کی صورت میں نظر آ رہے تھے تو میں وزیراعظم پاکستان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جب بنیادی طور پر پہلا فیصلہ انہوں نے کر دیا انتہائی بڑا قدم تھا ان حالات میں جب پاکستان کی معیشت شدید دباؤ کے اندر ہے جب ابھی آئی ایم ایف کا معایدہ بھی نہیں ہوا تھا تو اس وقت وزیراعظم پاکستان کا یہ فیصلہ تھا کہ سرکاری ملازمین کا تنخواہ میں تیس یا پینتیس فیصد اضافہ کیا جائے گا اس کے بعد اس کے بعد یہ ایک چھوٹی سی انوملی آئی اور یہ انوملی کیوں آئی یہ اس لیے آئی کہ پنجاب میں ایک نگران سیٹ اپ تھا اور نگران سیٹ اپ کی حدود و قیود ہوتی ہیں نگران سیٹ اپ کے پاس چار ماہ کے بجٹ کا تخمینہ لگانے کی اجازت ہوتی ہے وہ سارے سال کا امپیکٹ اپنے ان چار ماہ پہ کریئٹ نہیں کر سکتے ان کا یہ ماننا تھا اور رائٹ فولی یہ ماننا تھا یہ ان کا درست موقف تھا کہ اگر ہم یہ آج فیصلہ کر جاتے ہیں تو کل کو آنے والی ریگولر گورنمنٹ کے لیے ہم ایک سو ارب سے زیادہ سوہ سو ارب کے لگ بھگ قریب اس کا فینینشل امپیکٹ ہوگا اور یہ امپیکٹ اگر ہم چھوڑ کر جاتے ہیں تو اس گورنمنٹ کے پاس تو اکتوبر کے بعد بجٹ دینے کے اندر کتنی کنجائش ہوگی تو یہ ان کی جائز بات ہے ہم نے ان سے یہ کہا تھا میں نے آپ کے دوستوں سے مشاورت کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ آپ سیگمنٹائز کر دیں آپ ایسا کریں کہ پہلے جو ریگولر ملازمین ہیں آپ ان کو ڈیل کر لیں آپ کے پاس جو پینشن کے کیسز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جو آپ نے پینشن کا فنڈ کریئٹ کیا تھا اس میں آنے والے پروفٹس کے ساتھ کس طرح کیا جا سکتا ہے اور وزیراعظم پاکستان کی بھی یہ سوچ تھی بھار کیف میں وزیراعظم پاکستان کا ایک بار پھر آپ سب کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح مصمم طریقے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب کے اندر کام کرنے والے سرکاری ملازمین ان کے بچوں کی طرح ہیں ان گھروں کو وہ بے یاروں مددگار نہیں چھوڑ سکتے چاہے اس کا کوئی بھی فنینشل امپیکٹ ہوگا نہ صرف کے ریگولر ملازمین بلکہ جو کے ریٹائرڈ اور پینشنرز ہیں ممارک پاکستان ممارک پاکستان ممارک پاکستان ممارک پاکستان اور اس طرح سے یہ فیصلہ آپ کا پایت تکمیل تک پہنچا تو میں وزیراعظم پاکستان دونوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بڑا احسن قدم اٹھا کر آپ کی جائز مطالبات کو تسلیم کیا میں آپ کی جو اسوسییشنز ہیں جیسے اگیگا ہے اپکا ہے باقی اب میں نام نہ لے سکوں میری اتنی فیملیریٹی نہیں ہے میں اتنا واقف نہیں ہوں کون سی تنظیم کیسے اور کس طرح ہے لیکن آپ لوگوں نے اپنا حق ایک بڑے جائز طریقے سے مانگا اس کے لیے آپ کی قیادت مبارک باد کی مستحق ہے ایک جائز مطالبہ اٹھانا اور اس کو منوانا یہ ایک بڑی احلہ پائے کی صلاحیتوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کے ورکرز جنہوں نے شدت کی گرمی میں ترتالیس پنتالیس ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر تپتی سڑک کی اوپر بیٹھ کے چلملاتی دھوپ میں بیٹھ کے دھرنا دے کر یہ آواز اٹھائی کہ ہمارے پیٹ پہ پتھر نہ بندو ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرو ہمارے ساتھ ظلم نہ کرو اگر کوئی وسائل کی کمی ہے تو حکومت ہمارے ماں باپ کا درجہ رکھتی ہے اپنے وسائل پیدا کرو ان کو کسی طریقے سے بھی جنجوڑ سکوٹ پورا کرو اور ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ انصاف کرو اور اس مہنگائی کے دور میں ہماری تنخواہ میں اضافہ کرو یہ بڑا جائز مطالبہ تھا اور خاص طور پہ میں ان خواتین کو ان اپنی بہنوں کو جب میں وہاں پر پہنچا تو میرا سر ندامت سے جھکا جب میں نے کچھ بہنوں کو اپنی ماں کو وہاں پر اس شدت کے موسم میں سڑک کی اوپر بیٹھ کر اپنے مطالبات کی حق میں نعرے لگاتے سنا تو میں نے دونوں وزیر آزم صاحب اور وزیر آلہ صاحب سے ایک کہ چاہے کوئی دولپمنٹ کاٹنی پڑے کاٹ دیں چاہے کوئی بڑا منصوبہ روکنا پڑے روک دیں لیکن یہ لوگ آپ کی طاقت ہیں یہی لوگ آپ کے دفاتر کو چلاتے ہیں اگر ان لوگوں کا ساتھ نہ ہو تو آپ کے سکول ویران ہو جائیں گے اگر یہ لوگوں نے دل جائمی سے کام نہ کیا تو یہ پنجاب کی پوری مشینری کی ریڈ کی ہڈی ہیں اگر یہ ریڈ کی ہڈی بیٹھ گئی تو آپ کا نظام حکومت مفلوج ہو جائے گا تو میں ان کا اور آپ سب کا آپ نے مطالبات کے حق میں آواز اٹھانے اور ان کے تسلیم کرنے پر شکریہ